مولا عدیل کرم اللہ تعالی وجہ القریم فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے علم تیلی حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے علم حاکم ہے اور مال محکوم مال خرچ کرنے سے کٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے پڑتا ہے تو خرچ کر پڑے گئے نہ کم ہو مال کی طرح تو خرچ کر پڑے گئے نہ کم ہو مال کی طرح تم عاد کو سوال تا سوال تجھ کو علم ہے نحمدہو و نصلي على حبیبہ الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ غربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے غربی سے اردو ترجمہ کرنے کے لیے اور غربی میں گفتگو کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ غربی مسادر کا یاد ہونا ضروری ہے اس لیے ہم مصباح المصادر پڑھ رہے تھے اور مصباح المصادر سے باب نصرہ ینصرہ کے مسادر جاری تھے آج ہم انشاء اللہ عز و جل باب نصرہ ینصرہ کے مزید چند مسادر اور معنی پڑھیں گے تو آئیے شروع آج ہم یہاں سے پڑھیں گے الحولو الحولو کا معنی ہے حالت کا بدلنا الحولو یعنی حالت کا بدلنا اس کے بعد ہے الخطنو الخطنو تاکہ ساخن کے ساتھ الخطنو یعنی خطنا کرنا یہ باب نصرہ اور زربہ دونوں سے آتا ہے یعنی خطنا یختنو اور خطنا یختنو دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہے خطنا کرنا اس کے بعد ہے الخضلانو الخضلانو کا معنی ہے مدد چھوڑنا نامراد کرنا الخضلانو یعنی مدد چھوڑنا نامراد کرنا اس کے بعد ہے الخرر الخرر کا معنی ہے گرنا الخرر یعنی گرنا یہ باب نصرہ اور زربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے یعنی خرر یخرر اور خرر یخیرر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہے گرنا الخرو یعنی گرنا الخرسو الخرسو کا معنی ہے جھونٹ بولنا الخرسو یعنی جھونٹ بولنا الخرفو الخرفو کا معنی ہے چننا الخرفو یعنی چننا اس کے بعد ہے الخرقو الخرقو کا معنی ہے پھاڑنا یہ بھی باب نصرہ اور زربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے یعنی خرقا یخروقو اور خرقا یخریقو دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہے پھاڑنا الخرقو یعنی پھاڑنا اس کے بعد ہے الخروجو الخروجو کا معنی ہے نکلنا الخروجو نکلنا الخصو والخصو اس کا معنی ہے مخصوص کرنا یعنی یخصا یخصو خصن خصا یخصو خصوصن دونوں مصدر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہے مخصوص کرنا الخطبتو الخطبتو کا معنی ہے تقریر کرنا تقریر کرنا بیان کرنا اسے کہتے ہیں خطبہ یعنی خطبا یختبو خطبتا اس کا معنی ہے تقریر کرنا الخطبتو اس کا معنی ہے پیغام نکاح دینا یعنی نکاح کا پیغام دینا دیکھئے خطبہ خطبہ دونوں کے حروف اصلیہ ایک ہیں بس حرکت کا فرق ہے الخطبہ میں خاپر زمہ ہے الخطبہ میں خاپر کسرا ہے اگر خطبہ یختبو خطبتن استعمال ہو تو معنی ہوگا تقریر کرنا اور اگر خطبہ یختبو خطبتن استعمال ہو تو معنی ہوگا پیغام نکاح دینا نکاح کا پیغام دینا الخطف کا معنی ہے قدم اٹھانا اس کا معنی پیروی کرنا بھی آتا ہے الخطف قدم اٹھانا الخلافت کا معنی ہے جانشین ہونا الخلق کا معنی ہے پیدا کرنا الخنق یعنی گلا گھونٹنا الخنق یعنی خیانت کرنا الدباغ یعنی تاکہ ساتھ اور تاکہ بغیر دونوں طرح اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے نیز یباب نصرہ زربہ اور فتحہ تینوں سے استعمال ہوتا ہے یعنی دباغ ید بغو تینوں طرح استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہے چمڑا ساف کرنا یعنی چمڑے کو پکا کر ساف کرنا الدباغو الدباغتو چمڑا ساف کرنا اس کا بات ہے اس کا معنی ہے پشت پھرنا یعنی پیٹ پھرنا الدباغو الدباغو پشت پھرنا یعنی پیٹ پھرنا اس کے بعد ہے الدسور الدسور کا معنی ہے نشان مٹنا الدسور نشان مٹنا نشان کے مٹنے کو دسور کہتے ہیں الدجل کا معنی ہے جھونٹ بولنا الدجلو جھونٹ بولنا اس کے بعد دیکھئے الدجلو الدجلو کا معنی ہے تاریخ ہونا اس سے کہتے ہیں شمس الدجا اس سے بنا ہے الدجلو اس کا معنی ہے تاریخ ہونا الدخولو اس کا معنی ہے داخل ہونا الدخولو داخل ہونا الدرسو درس کا معنی ہے پڑھنا اس کے بعد ہے مٹانا دونوں معنی استعمال ہوتا ہے الدرس پڑھنا اور مٹانا دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے الدرس پڑھنا الدرس مٹانا اس کے بعد دیکھئے الدعاو الدعاو کا معنی ہے پکارنا دعوت دینا ان معنیوں کے لئے دعا استعمال ہوتا ہے الدعاو یعنی پکارنا اس کے بعد ہے الدفق الدفق کا معنی ہے پانی جور سے گرانا الدفق پانی جور سے گرانا الدقو کا معنی ہے توڑنا کھت کھتانا دونوں کے لیے الدقو استعمال ہوتا ہے الدقو بڑی کاف کے ساتھ ہو تو توڑنا اور کھت کھتانا چھوٹی کاف کے ساتھ ہو الدقو اس کا معنی ہے منحدیم کرنا ہموار کرنا الدقو منحدیم کرنا ہموار کرنا اس کے بات ہے الدلالتو کا معنی ہے بتانا یعنی رہنمائی کرنا الدلالتو بتانا یعنی رہنمائی کرنا بتانا رہ دکھانا الدلالتو بتانا الدلکو کا معنی ہے لگرنا الدلکو لگرنا الدمورو حلاک ہونا الدنوبو کا معنی ہے قریب ہونا الدنوبو قریب ہونا الدورو کا معنی ہے گھومنا الدوسو کا معنی ہے پاؤں سے ملنا اس کے بات ہے الدومو الدوامو ہمیشہ رہنا اس کے بھی دو مسادر استعمال ہوتے ہیں دومن یا دومن دوامن دونوں کا معنی ہے ہمیشہ رہنا اززبو کا معنی ہے دفع کرنا اور ہے اززبولو کا معنی ہے مرجانا یہ باب نصرہ اور کرومہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے اززبولو اس کا معنی ہے مرجانا اس کا بات ہے اززکرو والتذکارو اس کا معنی ہے ذکر کرنا اززمو کا معنی ہے برا کہنا اززمو یعنی برا کہنا اززوبو یعنی پگلنا اززوبو یعنی پگلنا آگے دیکھئے اززوبو کا معنی ہے چکھنا اززوبو یعنی چکھنا اس کا بات ہے اررباؤ اررباؤ یعنی بڑھنا زیادہ ہونا اررباؤ بڑھنا زیادہ ہونا سود کو ربا اس لئے کہتے کیونکہ اس میں زائد مال لیا جاتا اررباؤ بڑھنا زیادہ ہونا ارربتو ارربتو کا معنی ہے باندھنا جوڑنا یہ باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے ارربتو باندھنا جوڑنا یعنی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے معنی ہے باندھنا جوڑنا اررجاؤ اررجاؤ کا معنی ہے امید کرنا اررجاؤ یعنی امید کرنا اررجف اررجف کا معنی ہے جنجوڑنا جنجوڑنے کو رجف کہتے ہیں اررجف جنجوڑنا اس کا بات ہے اررجم اررجم کا معنی ہے سنگسار کرنا اررجم سنگسار کرنا ارردو ارردو کا معنی ہے واپس کرنا واپس کرنا ارردو واپس کرنا پھیر دینا ان معنیوں کے لئے اردو استعمال ہوتا ہے اس کے بعد دیکھئے اردفو باب سمیعہ سے آتا ہے اس کا معنی ہے پیچھے ہونا اس سے ردیف کہتے ہیں اردفو پیچھے ہونا باب سمیعہ سے بھی آتا ہے یعنی دونوں کا معنی ہے پیچھے ہونا اردفو اردفو کا معنی ہے دروازہ بند کرنا اردفو دروازہ بند کرنا ارزقو ارزقو کا معنی ہے روزی دینا اسے رزقو بھی پڑھتے ہیں ارزقو ارزقو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اس کا معنی ہے روزی دینا اررسمو اررسمو کا معنی ہے تصویر بنانا ارسمو یعنی تصویر بنانا فوٹو کھچنا ارسمو تصویر بنانا فوٹو کھچنا ارسوخو گر جانا گھر جانا اوپر سے نیچے گھر جانا اسے کیا کہتے ہیں رسو کو گڑ جانا رسو کو گڑ جانا الرشو الرشو کا معنی ہے جھڑ جھڑکنا پانی جھڑکتے ہیں اسے کہتے ہیں الرشو الرشو جھڑکنا چھڑکنا چھڑکنا ٹھیک ہے الرشو چھڑکنا ہوگا چھڑکنا نہیں چھڑکنا الرشو چھڑکنا الرشو الرشو کا معنی ہے رشوت دینا الرشعو رسوت دینا الرسدو الرسدو کا معنی ہے انتظار کرنا گھات میں بیٹھنا الرسدو انتظار کرنا گھات میں بیٹھنا الرسعو کا معنی ہے مضبوط کرنا استیبار کرنا یعنی برابر کرنا الرسعو مضبوط کرنا استیبار کرنا اس کے بعد ہے الرعدو الرعدو کا معنی ہے بادل گرجنا الرعدو بادل گرجنا اس کا بات ہے اس کا معنی ہے نرمی برتنا یہ باب نصرہ اور باب سمعہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے نرمی برتنا اس کے بعد ہے اس کا معنی ہے نگرانی کرنا نظر رکھنا ارقابت نگرانی کرنا نظر رکھنا الرقص کا معنی ہے ناچنا الرقم کا معنی ہے لکھنا الرقوب کا معنی ہے انتظار کرنا نگہبانی کرنا اس کے بعد ہے الرقود کا معنی ہے سونا الرقود یعنی سونا اس کا بات ہے الرقبو الرقبو کا معنی ہے زانوں پر مارنا الرقبو زانوں پر مارنا الرقزو الرقزو کا معنی ہے زمین پر گارنا الرقزو زمین پر گارنا الرقبو دوہت کے ساتھ الرقبو ایر لگانا الرقبو ایر لگانا الرقمو اس کا معنی ہے دھیل لگانا تہ بہ تہ کرنا ارکمو ڈھیل لگانا تہ بتہ کرنا اس کے بعد دیکھئے اس طرف ارکو ارکو کا معنی ہے کھوڈنا ارکو کھوڈنا ارکونو ارکونو کا معنی ہے مائل ہونا ارکونو مائل ہونا ارکونو اس کا معنی بھی ہے مائل ہونا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک مزدر ہے جس کو دو بار ذکر کر دیا گیا ہے اررمسو اررمسو کا معنی ہے دوڑنا اررمسو دور کرنا دوڑنا نہیں دور کرنا اررمسو دور کرنا اررمقو اررمقو کا معنی ہے دیر تک دیکھنا اررمقو دیر تک دیکھنا اررملو اررملو کا معنی ہے کندوں کو ہلاک ہوئے کندوں کو ہلاک ہلاتے ہوئے دوڑنا کندوں کو ہلاتے ہلاتے دوڑنا کندھوں کو ہلاتے ہوئے دورنا الرموکو کا معنی ہے اقامت کرنا اس کے بعد ہے الزجرو کا معنی ہے ڈانٹنا دھمکانا الزوالو کا معنی ہے زائل ہونا الزیارتو اس کا معنی ہے ملاقات کرنا زیارت کرنا اس کا معنی ہے چھپانا اسے ستر بھی کہتے ہیں اسجودو یعنی سجدہ کرنا اسخنو اس کا معنی ہے گرم ہونا اسدو بند کرنا اس کا بات ہے السدلو السدل کا معنی ہے لٹکانا اس کا بات ہے السدنو اس سدنو کا معنی ہے عبادت کھانے کی خدمت کرنا اسسرورو خوش ہونا اس سطرو اس کا معنی ہے لکھنا اس کا بات ہے اس ستمو کا معنی ہے لوٹانا بند کرنا اس ستمو لوٹانا بند کرنا اس سفقو کا معنی ہے تماما چا مارنا سین کے ساتھ سفقو سیکھائے السفلو کا معنی ہے پست ہونا حقیر ہونا تینوں طرح استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہے پست ہونا حقیر ہونا اس کا معنی ہے پست ہونا فیل ہونا تقریباً ایک ہی معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ باب سمعہ سے بھی استعمال ہوتا ہے سفلہ یسفلو سے مصدر آتا ہے سفول اس کا بات ہے السقر السقر کا معنی ہے السقر کا معنی ہے جھلسنا جھلسنا وہ کہتے ہیں سقر السقر جھلسنا جل کے جو جھلس جاتا ہے اسے کہتے ہیں السقر جھلسنا اللہ ورسولہ اعلم اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیٹ بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا آپ ان ویڈیوز کو بار بار دیکھیں بار بار دیکھیں تاکہ یہ مسادر اور معنی اچھی طرح آپ کے ذہن میں بس جائیں آپ کے ذہن نسی ہو جائیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جائے سسکرائب کریں السلام علیکم ورحمہ